زین اپنی گرل فرنڈ کو قفل کرنے کے بعد وہاں ایک ٹیرو کارڈ چھوڑایا تھا کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹیرو کارڈ اس کے لئے ایک گوڈ لک سیمبل ہے اور بقول احسان صاحب کے جب ریحانہ نے طلاق کے وقت جذباتی ہو کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی تو احسان صاحب نے وقتی طور پر اس سے جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ وہ اس سے اپنی محبت کرتے ہیں پھر ریحانہ نے کسی اور سے شادی کی تاکہ اس سے طلاق لے کر وہ احسان صاحب پر دوبارہ شادی کرتے گئے مگر جب وہ ان کے پاس واپس آئی اس سے پتا لگا کہ احسان صاحب تو ایف ایم کی ایک مشہور ڈی جے اس کھما سے رومانٹیکلی انوالڈ ہو چکے ہیں اور اصل میں طلاق کی وجہ بھی یہی تھا یہ وہ وقت تھا جب زین اپنی گرل فرنڈ کا قتل کر کے ریحانہ کے پاس دوبارہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے گیا اس وقت علی اور سارا بھی وہاں موجود تھے جب علی نے ریحانہ کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر سارا سے شادی کرنا جاتا ہے تو محبت میں دھوکہ کائی ہوئی ریحانہ کا جی چاہا کہ وہ علی کو قتل کرتے ریحانہ نے اسی شام زین کو اس کی قسمت کا حال بتاتے ہوئے سارا کا ایڈریس بھی دیا اور اس سے دوستی کرنے کو کہا تاکہ زین اپنے ڈپریشن سے باہر آ سکے ساتھی اس نے پیسلہ کیا کہ علی کو بھی مزہ چکھانا ہے لہٰذا اس نے وہی پہلے والا ٹیرو کارٹ ٹھینکا اور جب سارا نے زین سے کہا کہ وہ علی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو بیچارہ زین جو کہ دوبارہ محبت میں دھوکہ کھا چکا تھا پھر سے ریحانہ کے پاس اپنی قسمت کا حال جاننے آیا میرے ہی سمجھتے کہ سرسی کا کوئی کسی کرتے ہیں کیسے کیسے نہیں ہیں جب وہ مجھے پسند ہی کرتی ہے اور 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 مرا ذہن بھی ملتے ہیں تو ہم مائنز کو ملتے ہیں لیکن محبت وہ صرف علی سے کرتی ہے تو صرف دوست ہو اور نبیل جسٹ فرینڈ ماتن زین محبت میں ناکام اور زہنی طور پر جسٹربد آدمی تھا اور علی کو مارنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا مجھے زین اور سارا کے خیالات کا پتہ تب لگا جب میں سمجھنے اس کے گھر گیا تھا ریحانہ کہ پہلے دو مرڈرز ریحانہ کے جذباتی فیصلے تھے مگر جب زین نے علی کا مرڈر کر دیا تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ کیوں نہ زین کے ذریعے احسان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب بھی احسان سے محبت کر دی ہے لہٰذا اس پرتبہ اس نے اپنا شکار ہما کو چنا تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے اور شاید اس طرح اس کی محبت اس کو واپس مل سکے اور ایک دن جو اپنا ڈپریشن دور کرنے کے لیے زین ریحانہ کے پاس آیا مجھے کچھ سمجھنے آئی میں کیا کروں میں کہاں جاؤں میں بہت آرہا میں بہت آرہا میں بہت آرہا بہت زیادہ دکھوئیت سانیہ اس کے علی کے لیوازے میرا پیچھا کرتی ہیں مجھے کچھ سمجھنے دیکھو تم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کرو watch films listen to music play cards تیریبیزن دیکھا کرو آپ ست کو پروگرام کن تیوی اور ہاں وہ ویڈیو پہ ایف ایم پہ بہت اچھا پروگرام ہے اور لڑکو کیا دیو وہ پروگرام دروں سنا کرو تمہاری ساری بوریت دور ہو جائے گی میں بھی سنتی ہوں بلکہ تم اگر اس پروگرام میں کال کروگے تو میں بھی سنگی کال کروگے نا کیوں یہ ہوا تھا نا رہانہ نے پھر زین کو مجبور کیا کہ وہ ہما شاہ سے اظہار محبت کرے اور جب ہما شاہ نے انکار کر دیا تو یہ پھر رہانہ کے بات گیا اور رہانہ نے زین کو ذہنی طور پر ہما شاہ کے مرڈر کے لیے پیار کر لیا اگر کروگا ہاں لیکن ایک بات ضرور کہنا جاؤں گا اس پہ بہت بڑا قصور احسان صاحب آپ کا بھی ہے آپ نے ایک عورت کو اتنا دکھ پہنچایا کہ وہ محبتوں سے نفرتوں کی انتہا تک پہنچ دے کانون تو رہانہ کو سزا دے گئی مگر میرے نزدیک مجرم آپ ہیں محبتوں سے موسیقی 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 موسیقی